اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدہ ریسیپی علو مٹر کی ٹکی یا علو مٹر کے کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی ٹیسٹیوں اور بہت ہی کرسپی مزیدہ یہ کباب تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ کسی بھی رائدے یا سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اسے انجوائے کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علو مٹر کے ٹکی بنانے کے لئے یہاں میں نے علو لیا ہے یہ میں نے تقریباً 750 گرام علو لیا ہے اور ان کو واش کرنے کے بعد اس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اور اس طرح سے اس کے موٹے پیس میں اس کی کٹنگ کر لیا ہے جبکہ اس طرح میں نے پاس یہاں مٹر ہے یہ میں نے تقریباً یہ آدھا کلو یہ مٹر لیا ہے کہ ان کو پہلے وائل کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھشی کے اندر پانی گرم کرنے کے لئے لگتیا ہے تقریباً چار سے پانچ گرام علو لیا ہے اب اس میں جو آلو ہم نے رکھے ہیں کٹ کے یہ ہم آلو اس کے میں ڈال دیں گے بس اتنا ہن کو پکائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں گل جائیں اور بہت زیادہ نرم نہ ہو جائیں جبکہ یہاں دوسری طرف ساوسپین کے اندر میں نے پانی سے تقریباً چار گرام علو لیا ہے اور اس میں میں نے مٹر آ دیا ہے مٹر کو بھی ہم اس طرح سے پائل کر لیتے ہیں مٹر کو چیک کر لیتے ہیں مٹر کو پائل ہوتا ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ نرم ہو چکے ہیں اب اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں اس طرف آلو کو بھی چیک کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ آلو بہت زبدست کی گل چکے ہیں اس کا چولہ اس کا بھی بند کر دیتی ہوں بہت زیادہ اس کو نرم نہیں کریں گے آلو کو پائل کرنے کے بعد انہیں میں نے ایک پریٹ میں نکال لیا ہے اور یہ ٹھلی ہو چکے ہیں میشر سے اب انہیں میش کر لیتے ہیں آلو کو بہت اچھے طرح سے میش کر لیا ہے اب ہم ان آلو کو ایک رف رکھ دیتے ہیں ابھی مٹر کو بھی اس طرح سے میش کر لیتے ہیں تو دیکھیں جو مٹر ہے یہ بھی بہت اچھے طرح سے میش ہو چکے ہیں مٹر جو ہم نے میش کیا ہے بہت اچھے طرح سے میش کر لیتے ہیں اب ان سب کو ایسے کتے ہیں کہ ایک بڑے بال میں ہم ان کو سب شفٹ کر لیتے ہیں اسے بڑے بال میں اندر اس کے ساتھ ہی آلو بھی اس میں ڈالیتے ہیں اب یہاں میرے پاس کچھ ہرا مسالہ ہے جس میں میں نے اس میں تقریبہ پانسے چھٹے بل سپون ہرا دھنیا لیا ہے جس کو میں نے باری کٹ لیا ہے یہاں میرے پاس ہری ملچیں ہیں جو میں نے چارے دھت لیں تھی انہیں بھی باری کٹ لیا ہے اور اس طرف کچھ پودینے کے پتے ہیں بارہ سے پندرہ ان کو بھی باری کٹ لیا ہے پودینے آپ اپشنل ہیں اگر آپ کو پسند ہے اس کا ٹیسٹ تو آپ ضرور ڈالیں لیکن اگر پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جبکہ اس طرف یہاں میرے پاس کچھ مسالے ہیں جس میں میں نے ایک ٹی سپون نمک بھر کے لیا ہے لان میریش کا پاؤڈر یہ بھی ایک ٹی سپون بھر کے لیا ہے اور اس طرف میں نے پاس یہاں پہ پیسا ہوا گرم سالہ ایک ٹی سپون ڈالیں ایک ٹی سپون ڈالیں ایک ٹی سپون ڈالیں اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو اس میں تمام مسالے بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ان کی کباب تیار کر لیتے ہیں جو سائز آپ کو پسند ہے آپ وہ سائز اس کا بنا سکتے ہیں جتنا آپ اس کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہیں تو اس طرح سے یہ کباب بنا کے اب میں اس کے تیار کر لیتے ہوں کچھ کباب اس میں تیار کر لیا ہیں اب اس کے لئے ہم جو کوٹنگ ہم نے تیار کی ہے اس میں ہم ایسے کریں گے کہ یہاں میرے پاس میدہ ہے اور اس طرف میرے پاس کباب کو ہم اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور میدے میں کوٹ کرنے کے پاس جو ایک ہمارے پاس ہے اس کو ایک میں اچھی طرح سے ٹپ کریں گے ایک میں ٹپ کریں گے اس طرح سے یہ کباب اس کے اب تیار کر لیتے ہیں تمام کباب کی کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم ان کو شیلو فرائے کرتے ہیں شیلو فرائے کرنے کے لئے یہاں فرائے پین کے اندر میں تھوڑا سا آئل دیا ہے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ان کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا اور اب ہم ان کباب کو ہلکی آج پر میڈیم لو فرینگ پر ان کو فرائے کریں گے جیسے جیسے اس میں لائٹ گولڈن کلر آتا جائے گا تو ساتھ ساتھ ہم اس کو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت کلر آنا شروع گے اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنے کرسپی تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آلو مٹر کی جو ٹکی ہیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزدار تیار ہوتی ہیں اور آلو کے کباب سے اس کا ٹیسپ بلکل مختلف ہوتا ہے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس میں پودینے کا استعمال ضرور کریں کیونکہ جو پودینے کا فلیور ہے وہ اس میں بہت ہی مزدار لگتا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور ایک اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن اس طرح سے آپ کو ملتا رہے موسیقی موسیقی